مہارشتر کہ یہ کوشش رہی ہماری کہ سماج سدھر جائے پوری طریقے سے تو آج کی بات نہیں ہے ہم برسوں سے مل کر کام کر رہے ہیں نشاہ بندی منڈل کے ساتھ بھی ہم دو ہزار چھے سے جبکہ ڈانس بار بند کرانی کی بات تھی جب سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشاہ مقالف مہم کے اندر ہم جائے ساتھ دیں ان کے جتنے زلے کے آفیسز ہیں وہ ہمارا تعلق ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت دم نشاہ مقت ہو جائے بلکہ ایسی نئے آدمی سود سے بھی نکل جائے اور دوسری برائیوں سے بھی نکلے ان کے کانسیلنگ ہو تو یہ سب کوشش ہے لیکن خاص طور پر ہم دو اکٹوبر سے لے کر آٹھ اکٹوبر تک مہم چلا رہے ہیں پورے مہارشترہ کیا تھا اور یہاں سے بڑے بڑے پروگرام جائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پورے زلے لیول پر ہوئے ہیں اور چھوٹے گاؤں تک ہم مہنچ رہے ہیں بچوں کے ریلیاں ہیں سکول ہیں کالیج ہیں تاکہ ہم ایک جاگرتی پیدا کریں کہ لوگ جو ہے اس بریادت سے جو ہے بچ سکیں اور بلک کی تعمیر میں لگ سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار جو کہ ترہ تر کے بل آ رہی ہیں اور دوسری اس طرح کے بل آ رہے ہیں یا عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ ہمارے سماج اور کلچر کے لیے بہت ہی نقصان دے تو کیا سرکار اس پر آپ کی اس مہم پر دھیان دے کیا ایسا لگتا آپ کو بلکل بلکل دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسا بنتا ہے اگر ہم اب جو فیصلے ہوئے بھی ہیں ابھی لوگ گئے ہیں 377 کے خلاف 497 کے خلاف تو بات ہوگی کیونکہ بھارت کا سماج ایسا بے شرم سماج نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈانس بار کا معاملہ لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ کتنے خطرناتے پانچ ہزار پروڑ روپے پاو بزنس تھا لوگ جو ہے کئی خطل کر چکے تھے اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ کبھی یہ بند ہو سکے گا لیکن دیکھیں الحمدللہ بلہ آیا بند ہوا ہم کو پورا یقین ہے اگر دل بدل جائیں گے من پر ہی ورطن ہوگا انشاءاللہ وہ دل بھی آئے گا اب بھارت کے اندر نشاء بند گی اس کیلئے عوام کو سماج کو آگیا نہ ہوگا سماج میں جاگرتی پیدا کرنا پڑے گا وہی کام ہم کرتے ہیں ہم ایسا ایک دن میں کام نہیں کر رہے ہیں ہم ویکلی اجتماع لیتے ہیں منتلی اجتماع لیتے ہیں مہمات چلاتے ہیں اور ہمارے پچاس دپارٹمنٹ ہیں جو الگ الگ فلس میں کام کر رہے ہیں تاکہ سماج کے اندر ایسی جاگرتی پیدا ہو کہ یہاں کوئی بھیکاری نہ ہو یہاں کوئی ویشیا نہ ہو کسی بوڑے پہ ظلم ہو ہمارے ساتھ موجود ہے امول مڈامے صاحب جو کہ نشابندی منڈل مہارشتر کے سیکریٹری ہیں اور برسوں سے اس مہم پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے تحت انہیں صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو اسے ایوارڈ کے لیے مہارباد پیش کرتے ہیں ہمنا سمنا میڈیا کی جانب سے اس مہم کے تعلق سا آپ کیا کہیں گے مکتو سب یہ کافی اچھی مہم ہے یہ وکاس یعنی کیا وکاس کی بات چار سالوں سے چلنی ہے لیکن اگر نشے کا ناش ہوگا تو ہی وکاس ہو سکتا ہے کیونکہ نشا ابھی مہارشتر گورنمنٹ کا میں ایکزمپل دوں تو مہارشتر گورنمنٹ کو شریف شرعب سے 18000 کروڑ روپیہ ٹیکس ملتا ہے لیکن یہ سروے کیا گیا ہے کہ جتنا آپ نشے سے اگر 10 روپیہ کماؤ گے لیکن اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے جو بورا ایک جو ہوتی ہے سماج میں وہ سو گناہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو مہم چل رہی ہے اگر ہمیں وکاس چاہیے تو نشے کا ناش کرنا ہوگا اور اس لیے میں رماعت اسلامی ہند کا کافی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مہم 8 دن چلائی اور نشے بندی منڈل ان کے ساتھ یہ مہم میں شریک ہے اور یہ 8 دنوں میں ہم لوگوں کے طرف جائیں گے اور لوگوں کو یعنی مجھور کریں گے کہ آپ نشے کے بارے میں غلط سوچو اپنے بچوں کو بتاؤ اور نشا کے بارے میں ایک الگ ماحول یعنی ویرود میں ایک ماحول بنانے کی کوشش ہم سب ہی نے کرنی چاہیے لوگوں کو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک بار یہ سب ختم ہو جائے تو پھر کوئی نشا نہیں کرے گا تو یہ نشا ایک بیماری ہے ایک مانسک بیماری ہے اور یہ کام کنٹینیوز ہمیں کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کر دیا تو یہ کتم ہو جائے گا یہ ہر پیڈی کو ہر وقت کرنا پڑے گا تو ہی انسان اس سے الگ رہ سکتا ہے یا چھٹکا رہا سکتا ہے امول جی جس طرح سے موڈی جی نے رات و رات نوڑ بندی کا اعلان کر دیا کیا یہ نشا بندی کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں نشا بندی کا تو اعلان وہ نہیں کر سکتے ہیں ایسا ابھی تو مجھے لگ رہا ہے لیکن نشا بندی کا بھی اعلان کر لے تو وہ بھی جب تک لوگ ڈیپینڈنٹ رہیں گے نشے پر تب تک یہ نشا بندی جو ہے وہ سکسسپول نہیں ہوگی تو جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں نشے کے بارے میں بیماری جو ہے یہ ایک پانسی بیماری ہوتی ہے اس لیے وہ بیماری سے جب تک مکت نہیں ہوں گے لوگ بندی کر کے بھی زیادہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی اپاہ ہے کہ ہم ہمارے مند پر کنٹرول کریں اور ہمیں بریک ہمارے مند کا جو اگر بریک لگے گا تو کوئی بھی نشاہ ہنے تو ہم اس سے ہمیشہ رہے یہ تو صحیح آپ کی بات لیکن اگر کمچ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نہیں مہم چلائے تھی کہ جب یہ آناج کا جو آناج سڑھا کر مہاراشرے کی جو شراب کی فیکٹیاں سے بھیجا جاتا ہے اور خاص طور سے لاکھوں تین آنا سڑھا دیا جاتا ہے ہاں اس لیے دیکھئے یہ سلوگن بھی ایسا ہے کہ موڈی جی کو ایک پرکار سے سجیشن ہم دے رہے ہیں کہ نشے کا ناش کرو اور دیش کا وکاش کرو تو میں یہ سواغت کروں گا لیکن اس کے پہلے اتنی تیاری ہم سپی کی ہو جانی چاہیے کہ اگر نشا مکت بھارت ہمیں کرنا ہے اور وہ ہمارے کانسٹیٹوشن میں بھی کہا ہے 47 جو کلم ہے وہ کہتا ہے کہ دیرے دیرے نشا مکت سماج ہمیں نیرمان کرنا ہے اور اس لیے یہ حکومت کی یعنی کرتوی ہے کہ وہ نشا مکت جیون سماج کے لوگوں کو دیں تو یہ نوڈ بندی جس پرکار سے ہو سکتی اس پرکار سے نشا مکت بھی بھارت ہو سکتا ہے شکریہ امون مڈا میں ایسا آپ نے سامنے سے بات کرنے کے لئے شکریہ دھنیوار اللہ کی بھی یہ چاہ ہے کہ ہم سبھی مل کر یہ نشا رکھے ہم سویم میں پریورتن کرے اور پورے وشو کو پریورتن کرے کیوں کیونکہ ہم ہر ایک کے اندر یہ شکتی ہے کیونکہ آتما کے اندر جان پویترطہ شانتی پریم آنند سکھ ہے اگر آپ کی پریوری میں پریم ہو ایک دوسرے کے پرتی ریسپیکٹ ہو ایک دوسرے کی پرتی ریگار ہو تو کبھی بھی یہ سماج میں کوئی بھی کووریتی کوئی بھی پرکار کے نشا جو دور ویاسد ہے وہ ہم کو دکھی یا اشاق یا نردن نہیں کر سکتا اور ہم سبھی نشا بکت بن سکتے ہیں اللہ کی یہ چاہ ہے نشا مکتی ابھیان کے اتہ راہل میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری صاحب جو بومبر کے سیکریٹی ہیں جماعت اسلامی ہند کے آئیے ہم بات کر دیں آج کے اس قوام کے طالب سے کیا موہی میں کیا پیغام ہے آپ کا ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ حکومت محل شتر شراب بندی پر شراب پاوندی لگا اور جو قانون ہیں گھٹکے کے اوپر بندی کے اوپر لیکن وہ پوری طریقے سا بن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو اپنے اسٹاف پولیس انترنہ نارپوٹ ڈیپارٹمنٹ جو بھی ان کے پوری طریقے سا شکشم اور ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں ہم ان سے ڈیپان کرتے ہیں اور وہی پر اور انجیوز کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ کام میں ہمارے ساتھ دیں اور اس لڑائی میں ہمارے ساتھ مل کر کام جی جیسے کہ آج 2 اکتوبر پر ریلی نکالی گئی 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 آف انڈے تک وہاں سے تو کیا اس طرح کی ریلی مختلف علاقوں میں بمبائی چھہر میں آپ لوگ نکالیں گئے نشہ مکتی منڈل کو لے کر اور دمات اسلامی الگ علاقوں خاص طور سے مسلم علاقوں بات صحیح کہ مسلم علاقوں میں حالات بہت زیادہ دگر وہاں پر عام طور پر جو نوجوان ہیں ہمارا نشہ میں انوال تو یہ ہماری کوشش تھا یہ کام دیکھیں یاد دیانی کے طور پر کورلا میں تقریبا سال دو سال سے لگتا ہے یہ کام کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر محلوں کے اندر اب ہم ہم کام کریں گے جو دوسری مسلم پاکٹ بھی ہیں وہاں پر ریلی کے ذریعے کچھ سیمینار کے ذریعے کچھ محل کمیٹیز کے ذریعے سے ہم بات رکھیں اسے پہلے کام کام کیا تھا دوبارہ سے نئے سلی جوش کے ساتھ ہم کام کی طرف آگے جا رہے ہیں اور بچوں کو ساتھ جماعت ان لوگ کوئی پیغام دینا چاہتی کہ مسلم علاقوں میں خاص کاروبار کر رہے ہیں کاروبار ہی بنوگا سب سے پہلے جن کو ختم کرنا ہوگا کاروبار کرنے والوں خلاف ان کو پولیس شکایت کرنی چاہیے نہیں کبھی چاہیے اس لئے یہ بہت بنیادی بات آپ نے کہی ہے کاروبار بند ہونا چاہیے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمان بھی کاروبار میں ان وال ہیں اور ان کو شہور نہیں کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں کس چیز کا سوڑا کر رہے ہیں کتنے نوجوانوں کے زندگی خراب کر رہے ہیں تو یہ نارکوٹک ڈپارٹمنٹ پوری قوم کو بڑباد کر رہے ہیں پوری قوم کر رہے ہیں اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جو بیچ نے والے ہیں ان پر کتکن لگانا ان پر سکنجا گشتا ضرور ہی وہ کہیں پر بہر سامنے آجاتی ہے کہ ہفتہ حسولی کے نام پر لوگ بھگ جاتے ہیں پوری طریقے اس وجہ سے پوری طریقے سے کابو میں یہ نہیں ان کو پہجلا کرے ان کو سزا دلوائے تاکی یہ سو سما صدار ہو مائی ہم نے دیکھا کہ شکایت بھی ہے کہ پوری شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس علاقے میں ہی شکر کاروبار کرتا اس کو بن کیا جا اس کو روکا جا لیکن ان لوگوں کے نام جو سامنے لازلی جاتے کہ تیری شکایت اس نے کی ہے تو لوگ اس طرح سے در کے بھائی نہیں آتے اس بھائی کیا کیا پولیس میں سے اندر سے کچھ لوگ بھائی پولیس ان کو بتا دیتے ہیں ان شکر کاروبار کرنے والوں بھائی تمہاری شکایت اس شخص نہیں کی ہے تو لوگ آگے کیسے آگے آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑا نیکس ہے اور کہے نہ کہے دیپارٹمنٹ کے کچھ لوگ بھی جو اپنے مفاد کے لیے اس میں ان ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گین کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہماری دیپارٹمنٹ ہماری کوشش ہوگی اس محیم کے تناظر میں کہ ہائر ڈیپارٹمنٹ سے ایسے اس طرف لوگوں کو توجہ دلے جائے کمیشنر تک بات پہنچا ہے کہ جہاں پر یہ کاروبار پھل کھول رہا ہے کششش کی بہجوز بھی کئی پر بھی کنٹرول نہیں آرہا پولیس کمیشنر یا نارکو پولیس کے ذریعے جائے لیکن جو آپ نے بہت توجہ دلائی ہے کہ یہ فیل یہ پر ہو جائیتا ہے معاملہ تو ہم کوشش کریں گے کمیشنر سے وقت لیں اور جماعتوں تمام جماعتوں کی وفت کو لے کر ہم ان سے بات کریں کہ سب ملکر ہم اس نشے کو دور کر پائیں تو جو ایک ہم اپنی سماد اور سوسائیٹی میں کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لئے وہ کم از کب ہم کیا کرنا چاہئے اس نشے کے تعلق سے ضرور کرنا چاہئے سب سے پہلی بات دیکھئے میں والدین کو ایک بات کہ نشے میں انسان جب ہم لوگوں نے اس معاملے میں سروے کیا تھا کہ نشے میں جانے والے بچوں کو بچایا کیسے جائے تو سائیکیٹریش کہتے ہیں کہ جو اگر ہو گیا تو اس کے واپس آنے کے امکانات 5% ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ریہیب میں بھی ڈالیں گیا تو جب وہ ریہیب سے واپس آتا ہے تو وہ اس ماحول میں جاتا جہاں یہ سب چیز ہو رہی ہے اور پہلے سے زیادہ تیزی سے اس کی طرح بڑھ جاتا ہے تو ریہیب سینٹر میں بھی آپ دیکھئے کہ ان کو ٹیپر انڈوز کے ذریعے کرتے ہیں لیکن نشے کو رکانے کیلئے جو خدا ملانا چاہیے وہ کام ہوا نہیں ہو پاتے دراصل نشے کو رکنے کے لئے جہاں میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو وہاں اس کی ویل پاور کمی ملانے کی ضرورت ہے اور یہ ویل پاور انسان کو جب تک اپنے خالق سے نہ جوڑے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے بعد خوشی ہو رہی ہے بلکہ اس کے جو نقصانات تبیہ تبارس تو ہی ہیں ہمارا جو روحانی اور ہماری جو ہمارے ایک احساس دھروہر جو کہا جائے وہ ہماری ہندوستان کے سنسکرٹی ہو اسلام کا نظام ہو وہ تمام کے تمام اٹھا جا رہا ہے اور اس کے اندر سب کے سب مجھل ساتھ ہوں گے اگر ہمارے والدین ہمارے گارجین سے اس پر دھیان نہیں دیا یہ ایسی آگ ہے کہ سب کو اچھلا کر چلی جائے گی ایسا نے سمجھے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ کوئی ٹھیک نہیں بتا نہیں کہا کیا کر رہا تو پہلے ذمہ داری جو آتی ہے اس ہم گے اس طرح پر جو بچے اب تو آٹھ دس سال کے بچے ہیں وہ اس کا شکار ہیں بلکہ اس پر زیادہ توجہ بچے کے لوگ بھی عام طور سے نہیں کرتے کہ وہ شک نہیں ہوتا گی بچے کیا ہوں گے چودہ پندہ سال کے اس لئے ہم تمام لوگ سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور سے صبح سرات تک اس کے معمولات کم ایک نظام بنا ہے اس موقع پر جماعت اسلامی ہنگ اور شہر کے موجودش شخصیات نے شرکت کی وہی خواتن کی بھاری تعداد بھی اہم جلسے میں شرک تھی نشے کا ناش دیش کا وق اس پر میں آج ہمارے ساتھ بہت شار لوگ ہو جو تھے جماعت اسلامی کے ہمارے دیش میں ایک نشے کی لت ایسی بڑھ گئی ہے جس میں نئی نسل برباد ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا دیش سپر پاور بننے کے راہ پر گامز ہے مگر یہ کچھ طاقت ہے ہمارے دیش کو کھوکلا اور کمجور کرنے کے لئے نئی نسل کو برباد کر رہی ہے اس لئے ہم سب لوگوں کا کرتا ویرہ اور فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑے اور ہمارے دیش کو وکاس کے راہ پر لائے اور برباد جی سے بچائے بس میں یہ میڈیا سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کر کے اس مہم کو تیج کریں آپ کا نام محمد شاکر ہے میں بھانو سے آیا ہوں جماعت اسلام میں ہوں ہم لوگ دیکھتے ہے کہ جماعت اسلام پہلے سی اس دیش میں کوشش کر رہے کہ یہ بر جسی بھی ٹائپ کا کسی بھی طرح کی جو خرابی اسی چیزے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے اس کا ہمیشہ جماعت اسلام میں ویروت کرتی ہے اور اس کے لئے ہمیشہ کوشش کرتی ہے یہ جو دو اکٹوبر سے تو آٹھ اکٹوبر تک تو حتہ منایا جا رہا ہے اس طرح کی بہت سی مہم جماعت اس دیش کی اچھائی کیلئے کرتے رہتی ہے اور نشا مخالب مہم بھی اس کا ایک حصہ ہے ہم جانتے کہ نشا انسان کو انسانیت سے بہت دور لے کے چلا جاتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ انسان کو ایسا ان کا ذہن بنائے کہ اس میں اس کے پیدا کرنے والے کا خوف فائدہ ہو یعنی اگر سمیع اللہ لمن حمید اللہ اللہ اللہ